سب سے پہلے میں آپ سے کہی کہنا چاہتا ہوں کہ کمنٹ باکس میں جائے سری ران بکتی جیے کیونکہ تاج محل پر یوگی نے لیا ہے بڑا ایکسان کیونکہ جس طرح سے آگرہ کا تاج محل ممتاج کی یاد میں بنا تھا تاج محل جس کو ساجہاں نے بنوایا تھا اور بیس ہزار مزدوروں کا ہاتھ کٹوا دیا تھا ساجہاں نے یہ کہہ کر کہ دوبارہ ایسی کوئی عمارت نہ بنے لیکن وہ پیار نہیں بلکہ بیس ہزار مزدوروں کی قربانی تھی بیس ہزار مزدوروں کو مار دیا گیا تھا ساجہاں دوارہ لیکن لیکن آج یوگی عادت نات کا اعلان ضرور سرانی ہے کیونکہ تاج محل کبھی پیار کا محل نہیں ہو سکتا ہے اور اس پہ جب چلا ہے یوگی کا بلٹوجر تو ساجہاں بھی دوڑے چلے آئے پوری ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا بس انرود ہے کمنٹ باکس میں جیس سری رام جرور لکھئے کیونکہ بہت دن سے ہمیں انتظار تھا کہ کب تاج محل میں لہرائے جائے گا بھگوہ ہم بہت دن سے چنتت تھی اور ہر بات پہ نظر گڑائے ہوئے تھے ہر خبر پہ نظر گڑائے ہوئے تھے کی ہمیں کب وہ خبر ملے گی جس میں آگرہ کے تاج محل پہ بھگوہ لہرائے جائے گا بتا دو آپ کو تھوڑا تاج محل کے بارے میں اس کے بعد میں آپ کو بیڈیو دکھاؤں گا کیا ہو رہا ہے اس سمیں آگرہ میں بتا دو آپ کو ساجہاں اور ممتاج کی اصلی قبر دیکھنے کو ملیے ایسے میں ہم آج تاج کے نرمار سے جڑی کچھ سچائیوں سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں ایسی اب ہوا ہے کہ ساجہاں تاج بنوانے والے بیس ہزار مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیئے تھے اس کے پیچھے وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ساجہاں چاہتا تھا کہ دوبارہ ایسا تاج کبھی نہ بنے لیکن آج جب وہاں پر بھگوہ لہرائے گیا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو ایک تصبیر دکھانا چاہتے ہیں یہ تصبیر دیکھئے اس کے بعد ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے کہ اس سمجھ کیا ہو رہا تاج محل میں آپ کی سکرین پر ایک تصبیر چل رہی ہے پہلے یہ تصبیر دیکھئے یہ تاج محل کی تصبیر ہے جہاں پر کچھ لوگوں نے جے سری رام کے نارے لگایا ہیں اور یہ بھگوہ جھنڈا لہرائے تھے مدادو تاج محل پرسن میں بھگوہ جھنڈا لہرائے اس کے ساتھ جے سری رام کے نارے بھی لگائے گئے گھٹنا آج کی ہے جب ہندو یوہ واہنی کے کار کرتاؤں نے تاج محل پرسن میں بھگوہ دھچ پھیرا کر جے سری رام کے نارے لگائے اس پوری گھٹنا کا ایک بیڈیو سوسل میڈیا پر بہت تیز سے وارل ہو رہا ہے اس گھٹنا کے بیڈیو سامنے آنے کے بعد ہڑکم پمچ گیا ہے ماملے کی جانکاری ملتے ہی سرکچہ میں تینات سی آر ایس اپ کے جوانوں نے ہندو یوہ واہنی کے چار کار کرتاؤں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے اس ماملے میں تاج گنج پولیس نے دھارمک بھاؤناؤں کو ٹھیز پہنچانے انماد بھڑکانے کی آر اوپ میں چاروں کار کرتاؤں کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے لیکن وہی پر جب یوگی نے اعلان کیا ہے تو پرساسن نے کچھ ایسا کیا جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے بتا دو اس ماملے میں ہندو یوہ واہنی کے دلہ دھیکچ گورو تھاکور اور انیساتھیوں کے نام سامنے آئے ہیں یہ لوگ اپنی جیبوں میں دھوج رکھ کر لے گئے تھے اس کے بعد ریڈ سینڈ سٹون پلیٹ فارم کے نیچے رکھی لال پتھر کی سیٹ پر آرام سے بیٹھ گئے ان میں کچھ لوگوں نے ماسک لگایا ہوا تھا تھوڑی دیر بعد یہ لوگ اپنی جیب سے بھگوان جھنڈا نکال کر پہرانے لگے اس کے ساتھ ہی اس کے دوارہ جی سری رام ہر ہر مہادیو کے نارے سے گونج اٹھا پورا کا تاج یعنی کی تاج محل میں جب بھگوان سری رام کے نارے لگنے لگے تو ایک نہیں بلکہ کئی لوگوں کے من میں یہ بسواس ہو گیا کئی لوگ یہ سوچنے پر مضبور ہو گئے کہ ہاں سچمچ سچمچ جو یاد میں تاج محل بنا ہے وہ تاج محل بیس ہزار مزدوروں کی قربانی پر بنا ہے بیس ہزار مزدوروں نے اپنے ہاتھ گوا دیئے تھے کیونکہ انہی کے نیترط میں تاج محل بنا تھا لوگ کوئی نرمان کرتے ہیں بھگوان سری رام کے مندر پر گھنٹا وان نے پہنچے لوگوں کو پرساہیت کیا جاتا ہے اور بھگوان سری رام مندر میں جو لوگ اپنی بھوم کا نبھاتے ہیں ان کو سرانیے مانا جاتا ہے لیکن تاج محل میں کچھ عظیب و غریب ہوا تھا تاج محل میں تاج محل بنانے والے کے ہی ہاتھ کارڈ دیئے گئے تھے جو کی کہہ سکتے ہیں ایک نندنیے کام تھا جو کی ایک سرمناک کام تھا کیونکہ یہ لوگ چاہے اورنگ جیب ہوں بابر ہوں سازہاں ہوں یا کوئی بھی ہو ایسے کٹر اسلامی جو ہیں یہ یہی چاہتے تھے کہ جو ہمارے لئے کام کرے وہ دوسروں کے لئے کام کبھی نہ کرے اور ممتاج کی یاد میں جو یہ تاج محل کھڑا ہوا تھا یہ سازہاں کی محنت نہیں بلکہ بیس آزار مزدوروں کی محنت تھی جس کو سازہاں نے قتل عام کرا دیا جس کو سازہاں نے ہاتھ کٹوا دیئے یعنی کس پشت ہے کہ ہاتھ کٹ گیا تو سمجھے ان کی پوری جندگی چلی گئے جس کے ہاتھ نہیں ہے اس کی جندگی برباد ہو جاتی ہے موت کے سمان ہوتی ہے اسی لئے ہم یہی کہتے ہیں کہ ان لوگ کو جیتے جی مار دیا گیا تھا سازہاں دوارہ بھدادو آپ کو جس طرح سے وہاں پر سی آر ایس اپ کے جوان بھی تینات کی ہو گئے ہیں اس کی آئی ڈی چیک بھی کی گئے اس کے بعد انہیں تھانا تاجگن پولیس کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے ماملے میں سی آئی ایس اپ کی تحریر پر تھانا تاجگن کے ہندو یوہ واہنی کے جلہ دیچ گورو ٹھاکور سونو بھگیل بشیز کمار ریسی لونیا کے خلاف ماملہ درج کیا گیا ہے اس گھٹنا کا ایک بیڈیو سوسل میڈیا پر بہت تیز سے وائرل ہو رہا یعنی کی اس پشٹ ہے کی اس پشٹ ہے کی زلد ہی نیڑے لینے والا ہے اور آپ نے یوگی عادتنات کے کئی بیانے سے سنے تھے جس میں یوگی عادتنات نے تاز محل پر بھی کہا تھا جب ایک پترکار نے پوچھا تھا کیا آپ تاز محل کا نام بھی بدل دیں گے تو یوگی نے اس پشٹ سبدوں میں کہا تھا بلکل ہم بلکل دیر ہی نہیں کریں گے اور یوگ تاز محل کا نام بدل کر رام محل کرنے کی بات آئی تھی لیکن وہ تاز محل نہیں رہے گا اس تاز محل میں پتہ نہیں کتنی قربانیاں ہوئی ہیں اس تاز محل میں پتہ رہی کتنے لوگ مارے گئے ہیں اور جو بوند پانی ٹپک رہا ہے وہ آج کا اتحاس اٹھا کر دیکھ لیجئے اور پوراڑی کتھائیں پڑھ لیجئے جس میں ہمیشہ سیولنگ پر ہی پانی ٹپکتا ہے یعنی کہ اس پشت ہے کہ کبھی وہاں سیولنگ تھی کبھی وہاں مندر تھی جسے توڑ کر ساجہاں نے تاز محل بنوا دیا تھا اور اس کے بعد کئی معصوموں کو جان سے مروا دیا تھا لیکن آج جب تاز محل میں پھر آیا گیا بھگوا تو پھر کٹ ملوں کو بھی جلی ہے کٹ ملوں کی بھی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے کٹ ملے جلے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے اببا جان دوارہ بنائی گئی اس عمارت پر کوئی چوٹ پہنچے لیکن جب یوگی کے گڑھ میں اس طرح کی عمارت برقرار ہے تو اس پر یوگی کی نظر ضرور پڑی ہے اور اس پر یوگی منتھن بھی کر رہے ہیں بیچار بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم کتنی زلدی اس عمارت کو جس میں بیس ہزار مزدوروں کے ہاتھ کار دیئے گئے تھے اس عمارت کو دھوست کیا جائے کیونکہ عزوبہ ضرور ہے داز محل عزوبہ ضرور ہے لیکن اس عزوبے کے پیچھے اچھائی دیکھیں تو کوئی اچھائی نہیں ہے صرف برائی ہی برائی ہے اور اسی آدھار پر آج یوگی عدیتنات نے جو بات کہی ہے وہ کہیں کہیں سرانی ہے باقی آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس اپنی رائے لکھئے ویڈیو کو سیر کیجئے کیونکہ جب آپ ویڈیو کو سیر کریں گے تو سچائی دنیا کے سامنے ہوگی اور آج جو ٹکڑے ٹکڑے لوگ تاز محل کو اپنا محل بتا رہے ہیں آج ٹکڑے ٹکڑے لوگ اس کی رکھوالی بھی کر رہے ہیں یہاں تک کی کئی آتنکی سنگٹھن بھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تاز محل گرے لیکن جب تاز محل گرے گا تو دیکھئے گا کہ کتنا بڑا دھماکہ ہوتا ہے کیونکہ تاز محل میں بیس ہزار جوانوں کی بیس ہزار مزدوروں کی سمجھے کہ وہاں پر قبر خود دی گئی تھی سا جہاں دوارا وہیں پر ہاتھ کار دیے گئے تھے سا جہاں دوارا جس کو آج کا بھارت آج کا ہندوط قداب برداست نہیں کرے گا باقی آپ کے کیا رہا ہے اپنی رائے کمنٹ باکس میں لکھئے ویڈیو کو شیئر کیجئے بنے رہیے Only News Nation ساتھ بہت بہت دھنیوات پی جے پی راج جس سبا سانسا ڈاکٹر اشوک باج پی نے The News Ocean سے کیا کہا کسان بل کو لے کر جلد دیکھئے The News Ocean کے ڈیجیٹل پلاٹ فارم پر اور پورا ساکھ چھاکار پڑھئے The News Ocean magazine میں Chris سدھار بل واپس لے سرکار آپ کیا کہیں گے اس پر نہیں کوئی آوشکتہ نہیں ہے ان بلوں کو واپس لینے MSP نہیں ملے گی ہمارا منسہ اس پاسٹ ہے کہ MSP کبھی بھی بند نہیں ہوگی میں تتھا کتھت کہوں گا اصل میں پترکار نہیں کہوں گا اور میں نام بھی نہیں لینا چاہتا ہوں بہت سارے پترکار بیبین راجنیتیق دلوں یا ویچار دھارہ سے جوڑے ہونے کے کارا پرائیویٹ منڈیو پر چند لوگ وہاں بیٹھ کر کے دیش کے کسانوں کا پرتنیدیت یہ نریندر موڈی کا ویروڈ کرتے کرتے دیش دروہ کر جاتے ہیں پتہ نہیں چلو گا بلکار گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ چائنا کا سہیوگ لے کر ہم یہاں پر 370 واپس لائیں گے